ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ونڈ کو ابھی سفکرائب کریں الحمدللہ رب العالمين والآقوة للمتقین وصلاة وسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہن نبی الامین المتین المعین الكریم ونہن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے جہاں بھی ذکرِ نبی ہو وہ مکان خوشبو دے اور بکھیر دے وہ ذلفوں کو فضاؤں میں اپنی یہ زمیں جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے اور اگر دلہن کو مل جائے پسینہ میرے آقا کا تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے اور عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علم کی چٹان سنیت کی جان عشق کا امام امام احمد رضا خان علیہی رحمت و رزوان بارگاہی رسالت ماب میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت ہم بدوں پر بھی برسادوں پر سانے والے اور تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے دیکھئے حضرات عالی حضرت سرکار کی شائری کیا ہوتی ہے دنیا میں قلم چلانے والوں نے بہت قلم چلائے دنیا میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا دنیا میں شائری کرنے والوں نے بہت اشار کہے لیکن جب کسی نے لکھا کسی نے اپنے قلم کو چلایا کسی نے جب اپنے قلم کو اٹھایا کسی نے جب کوئی شیر تحریر کیا تو جب کسی نے قلم کو چلایا تو کوئی بادشاہ کی تاریف لکھنے لگا کسی نے قلم چلایا تو کوئی لیڈر کی تاریف کرنے لگا کسی نے کلم چلایا تو کسی نیتا کی شان میں لکھنے لگا کسی نے کلم چلایا تو کسی دنیا دار کے لیے لکھنے لگا لیکن قسم سے اس ہندوستان کی سرزمین پر اس ہندوستان کے اندر پریلی کی سرزمین پر ایک ایسا شائر ہے جسے عشق کا امام کہیے جسے سنیت کی جان کہیے جسے علم کی چٹان کہیے جسے آیت امین آیت اللہ کہیے جسے میرے آقا کا ایک موجزہ کہیے جب پریلی کے رضا کا کلم اٹھتا ہے جب کوئی عام آدمی کلم کو اٹھاتا ہے تو دنیا دار کے لیے لکھتا ہے لیکن جب پریلی کا رضا اپنے کلم کو اٹھاتا ہے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں لکھتا جب بھی لکھتا ہے تو آمینہ کے لال کے لیے لکھتا ہے اے شخص بہان اللہ وی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوزیت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت بستی بستی قریا قریا نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ عالی حضرت کا کلم ہے عالی حضرت کا کلم جب بھی عالی حضرت اپنے کلم کو چلاتے ہیں تو اپنے آقا کی تاریخ لکھتے ہیں نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں وہی عالی حضرت فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے بھائی سبحان بارگاہِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھم جھم کر درودِ پاک پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و کریمنا و مولانا محمد و باری وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے حضرات اللہ عرب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور اے لوگو تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا وَكِتَابُ مُبِين اور ایک روشن کتاب آئی ایک نور آیا ایک روشن کتاب آئی اب نور کہتے کس کو ہیں نور کس شیعہ کا نام ہے نور کس چیز کا نام ہے نور کہتے کس کو ہیں اور نور کا کام کیا ہوتا ہے تو حضرات نور کہتے ہیں روشنی کو نور کہتے ہیں چمک کو نور کہتے ہیں اجالے کو اور نور کا کام یہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور اس کے ذریعے دوسری اشیاں بھی روشن ہو جائے جو خود بھی روشن ہو اور اس کے ذریعے دوسری اشیاں بھی روشن ہو جائے نور اس شے کا نام ہے جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دیتی ہے تو اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور آیا تو یہاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد کوئی اور نہیں ہے مدینہ کا تاجدار ہے ہم غریبوں کا غم گزار ہے یعنی ہمارے آقا مراد ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو نور کہا ہے اور ہمارے نبی کے نور کی چمک دیکھئے جب ہمارے آقا مکہ شریک میں جلوہ گر ہو گئے تو پورا مکہ چمک گیا جب نبی نے مکہ کی سرزمین پر چمکانا شروع کرا تو ابو بکر تھے صداقت میں چمکنے لگے عمر تھے عدالت میں چمکنے لگے عثمان تھے سخابت میں چمکنے لگے علی تھے شجاعت میں چمکنے لگے حسن تھے امامت میں چمکنے لگے حسن تھے شہادت میں چمکنے لگے ارے جب نبی کے نور نے چمکانا شروع کیا عبدالقادر تھا ولیوں کا تاجدار بن گیا یہ نبی کے نور کی چمک ہے نبی چمکان چمکاتے جا رہے ہیں خواجہ ہوتا ہے ہندوستان کا راجہ بن جاتا ہے نبی چمکا رہے ہیں علیہ الدین پیہ سابر ہوتا ہے کلیر کا کتوب بن جاتا ہے نبی چمکا رہے ہیں ہوتا نظم الدین ہے دلی کا کتوب بن جاتا ہے قسم خدا کی نبی چمکانے پر آ رہے ہیں ہوتا حضرت ہے علیہ حضرت بن کر چمک جاتا ہے اور آج میرے نبی نے جب چمکانا شروع کیا ارے تھا اختر رضا لیکن جب نبی نے چمکایا تو تاج و شریعہ پڑا کر چمکا دیا زندہ بات زندہ بات بہت کو وہی زندہ بات یہ نبی کی چمک ہے جب نبی نے چمکایا تو سارے عالم کو چمکا دیا اب دیکھئے حضرت حضرت جعبے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ نے فرمایا تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور آیا حضرت جعبے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا سب سے پہلے دنیا میں کس شے کو پیدا کیا گیا ہم میرے آقا ارشاد فرماتے اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا حضرت جعبے ارز کرتے ہیں جب اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو بنایا تو اس وقت کوئی تو ہوگا کچھ تو ہوگا تو نبی فرماتے ہیں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا حضرت جعبے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین تو ہوگی آسمان تو ہوگا جنت تو ہوگی رضمان تو ہوگا چاند تو ہوگا سورج تو ہوگا مکین و مکاہ تو ہوں گے چنینوں چناتوں ہوں گے تو نبی فرماتے ہیں اے جابر نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ جنت تھی نہ رضوہ تھا حضرت جابر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس وقت کوئی تو ہوگا کچھ تو ہوگا تو نبی فرما رہے ہیں اے جابر جو تُو لفظیں کچھ بول رہا ہے یہ بھی نہیں تھا جو لفظیں کچھ بول رہا ہے یہ بھی نہیں تھا حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تو ہوگا تو نبی فرما رہے ہیں اے جابر یہ لفظیں کوئی بھی نہیں تھا سن لے کان کھول کر اس وقت نہ اب تھا نہ جب تھا نہ کچھتا نہ یہاں تھا نہ بہاں تھا نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا نہ اتر تھا نہ تکھن تھا اے جابر بس بنانے والا خدا تھا اب بننے والا مصطفیٰ تھا اے شکر اکان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت کہ کہ تُو جو لفظے کچھ بول رہا ہے آج ہم اور آپ بھی بولتے ہیں کچھ کوئی کون یہ تمام جملے بولتے ہیں جابر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو ہوگا کوئی تو ہوگا تو نبی فرما رہے ہیں یہ لفظیں کوئی بھی نہیں تھا یہ لفظیں کچھ بھی نہیں تھا یہ یہاں بھی نہیں تھا وہاں بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو پتا لگا یہ چاند بنا تو مصطفیٰ کے ست کے بنا ہے سورج بنا تو مصطفیٰ کے ست کے بنا زمین بنی تو نبی کے ست کے بنا آسمہ بنا تو نبی کے ست کے بنا جنت بنی تو نبی کے ست کے بنا رضوہ بنا دو نبی کے صدقے بنا اللہ حضرت دیکھتے ہیں بکا رکھتے ہیں سمینوں زبا تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے دعن میں زبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی باہ تمہارے لیے اللہ وی زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو وی زندہ بات اللہ حضرت سرکار کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب یہ پروگرام حقیقہ کے تعلق سے مناقض کیا گیا حضرت اللہ مولانا حب زوقاری زیشان رضا صاحب قبلہ نے اپنے بچے کے حقیقے کے موقع پر اس پروگرام کو رچایا منایا سجایا اب دیکھئے حضرات ہم لوگوں کا کام کیا ہے ہم لوگ اپنے آقا سے عشق کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں ارے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ارے تو بول کیوں نہیں رہے بھائیو گھورا کیوں رہے ہو ارے ہندوستان کسی عام آدمی کا تھوڑی نہیں ہے اس ہندوستان پر حکومت چلتی ہے تو عجمیر کے گریب نواز کی چلتی ہے اور ہم اور آپ تو عجمیر کے گریب نواز کے بھی غلام ہیں اور کلیر کے سابر پیا کے بھی غلام ہیں مکنپور کے مدار پاک کے بھی غلام ہیں پرینی کے آلہ حضرت کے بھی غلام ہیں اور حضرت تھا جو شریعہ کے غلام ہیں کیوں ہے اس لیے ہیں یہ نبی کے غلام ہیں اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے قسم سے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے بہت خوئی زندہ بات بہت خوئی زندہ بات تو سنیے ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے نبی سے عشق کرتے ہیں نبی سے پیار کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں ہمارا آج یہ حقیقہ کی محفل سجائی گئی ترہ ترہ کے مواقع پر نبی کا میلاد کرتے ہیں سنی کو کوئی خوشی پہنچے جب بھی نبی کا میلاد ہوتا ہے شادی ہو جب بھی نبی کا میلاد جب بھی نبی کا میلاد یہ خوشی کے موقع ہیں اب ذرا غم کے موقع پر دیکھئے کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے جب بھی اپنے آقا کا میلاد کرتے ہیں ماں جا رہی ہے تو گھر میں نبی کا میلاد ہو رہا ہے باپ جا رہا ہے تو گھر میں نبی کا میلاد ہو رہا ہے اولاد جا رہی ہے تو گھر میں نبی کا میلاد ہو رہا ہے یہ غم کے موقع ہیں اب خوشی کے موقع دیکھئے اللہ نے پیٹی دی تو نبی کا میلاد کر رہے ہیں بیٹا دیا تو نبی کا میلاد کر رہے ہیں عقیقہ کر رہے ہیں تو نبی کا میلاد کر رہے ہیں خطنا کر رہے ہیں تو نبی کا میلاد کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں تو نبی کا میلاد کر رہے ہیں نوکری لگ رہی ہے تو نبی کا میلاد ہو رہا ہے گھر بن رہا ہے تو نبی کا میلاد ہو رہا ہے ہر موقع پر نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو سنو ہم کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں عزت ملے گی تو نبی کے ذکر کے صدقے ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی تو نبی کے ذکر کے صدقے میں ملے گی نعرے تقدیر نعرے رسال نعرے غوصیت مسلکِ اعلیٰ حضرت خطیبِ اہلِ سنت اللہمہ غلام نبی صاحب قبلہ نعرے تقدیر نعرے رسال مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے کتنا آرام ملتا ہے کتنا چین و سکون ملتا ہے سب کچھ نبی کے در سے مل رہا ہے میں اور آپ کو ارے ہم اور آپ نبی کے در کا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں میرے اعلیٰ ذرہ سرکار فرماتے ہیں سب سے آلہ ہو آلہ سب سے بالہ ہو بالہ دونوں عالم کا دولہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے وہ سچے سے اچھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اور خمزدوں کو رضا مجھد دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا اور انہی کے لختے جگر انہی کے نورِ نظر انہی کے دل کے چین حضور مفتیِ آزمین فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمیہ رسالت ہے عالم تیرا پروانا اور انہی کے نواز ہے انہی کے دل کے چین انہی کے نورِ آئین حضورتہ جو شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی آتا کر دیں پری جنت ہبا کر دیں لبی جس کوچھائیں آتا کر دیں کس شخصیت کا نام ہے ایک دور وہ اٹھا تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ نسبندی کرانا جائز ہے تو میرے مفتیِ آزمِ ہند نے فتوہ دیا اور فتوے کا حکم مفتی آزمِ ہند نے دیا یہ سب جانتے ہیں لیکن لکھنے والا کون تھا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں مفتی آزمِ ہند نے فتوہ دیا کہ نسبندی حرام ہے حرام ہے حرام ہے حضور مفتی آزمِ ہند اختر رضا سے کہہ رہے ہیں اے پرے لکے اختر رضا فتوہ لکھ دے اس طور میں نسبندی کا معاملہ اٹھا تھا اور اس طور میں حکومت نے مدرسوں کے اندر جنگڑمن کو پڑھنا چائز کیا جب اس کو روا کیا تو اس طور میں مصطفیٰ رضا حکم دینے والے تھے لکھنے والا اختر رضا تھا اور اس طور میں اختر رضا حکم دینے والے تھے اور لکھنے والا کوئی اور نہیں اختر رضا کا لال میرا اسجد رضا تھا سبحان اللہ بہت پور سبحان اللہ جب بھی لکھتے ہیں تو سامنے نبی کی رفت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں تو سامنے نبی کی قوت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کا تیور یہ ہے نبی زمین پر آئے تو میلاد ہوتی ہے نبی عرش آزم پر جائے تو میرا راج ہوتی ہے سبحان اللہ بہت